بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے چپٹر نمبر فور کا آغاز کرنا ہے تو چپٹر نمبر فور میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں گروپ فائیو اے اینڈ سکس اے ایلیمنٹس فائیو اے اور سکس اے ایلیمنٹس کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے تو ہم لوگ یہاں پر گروپ فائیو اے ایلیمنٹس ہی پڑھیں گے اس کے بعد ہم سکس اے پڑھیں گے ٹھیک ہے لانگ کسٹن پوائنٹ او بیو سے یہ چپٹر ہے تو فائیو اے کے حساب سے اگر ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں تو جو فائیو اے ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوئے جیسے مردی اس کا نام رکھ سکتے ہیں ہمیں بالکل اندازہ اس کا ہے تو یہ دیکھو نا فڑ اسلم سبزی بیچ ٹھیک ہے اب آپ سب کو ان کے ایلیمنٹس کے نیمز اگزیکٹلی ویل نون ہے جیسے یہ کہا ہے جی نائٹرو جن اس کے بعد اگلا کیا ہے فاسفورس اس کے بعد اگلا کیا ہے آرسینک پھر کیا ہے جی انٹیمنی اور پھر کیا ہے جی بسمت ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس چند ایلیمنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے گوشکدار ہم نے کر دیا اب اگر ہم ٹاپ ٹو بوٹم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے سمپل سی بات ہے اگر آپ ٹاپ ٹو بوٹم کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک سائز کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنابے والا ڈینسٹیز انکریز کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ انکریز کریں گے ای ڈی سی یہ ساری پروپرٹیز آپ کو پہلے تھوڑی بہت ہم آشنا ہیں ان سے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کی ذرا جنرل کرکٹرسٹکس پہ تھوڑا سا دھیان دے لیتے ہیں جنرل کرکٹرسٹکس خواس کہلیں آپ خصوصیات کہلیں پروپرٹیز کہلیں اچھا اس میں دیکھیں گا بچہ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایک جو پروپرٹی ہے وہ مٹیلک کرکٹر پڑھ لیتے ہیں اب مٹیلک کرکٹر میں ظاہری بات ہے آپ نے نائٹروجن کو اور فاس فورس کو ہمیشہ کیا پایا گیا ہے نون میٹل پایا گیا ٹھیک ہے اور اس میں میٹل آئیڈز بھی ہیں تو سنیے گا میں تین چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں سب سے پہلے نائٹروجن اور فاس فورس اس کے بعد آرسینک اور انٹی منی اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی بسمت ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں نون میٹلز نون کنڈکٹر اور کوولینٹ کمپاؤنڈ بناتی ہیں یہ دونوں میٹا لائیڈز کے طور پہ بیہیو کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں ڈیفینیٹ مٹیلک پروپرٹیز یعنی کہ یہ والا مٹیلک نیچروں کا تو میں یہاں پہ یوں لکھ سکتا ہوں کہ مٹیلک کریکٹر انکریز ڈاؤن دا گروپ اوپر سے نیچے آتے ہوئے ان کا مٹیلک کریکٹر کیا ہوتا ہے ان کریز کرتا ہے بڑھتا آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بات بانڈ نیچر کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سنین اب سنین اس وی مو فرم نائٹروجن تو بسمیت پانڈ نیچر چینجز فرم کوولینٹ ٹو آئونک کہ جو نائٹروجن اور فاسفورس یہ کوولینٹ بنائیں گے یہ دونوں ہاف آئینک ہوں گے ہاف کوولینٹ ہوگا بسمیت کیا بنائے گا ٹوٹالی کیا بنائے گا آئونک بنائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایلو ٹروپس ایلو ٹروپس کا مطلب ایلو ٹروپک فارمز ان کی کیسی ہوتی ہے اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے فاسفورس آرسینک اینڈ انٹی منی ہیو ایلو ٹروپس ٹھیک ہے تو ان کے ایلو ٹروپک فارمز بھی ہوتی ہیں بھی ان کو ہم ڈیفرنچیٹ کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد common oxidation states یہ کون کون سی oxidation states show کرتے ہیں اب ان میں ہم کہتے ہیں r show positive 3 oxidation state because of having half filled and sub sub shell تو پہلی تو ان کی common state ہوگی کہ اگر میں let's suppose that 5a کی بات کرتا ہو بات اگر اگر ڈیفرنچیٹ اگر ڈیفرنچیٹ elektron ہوتا ہے نا ایک اس میں ایک اس میں ایک اس میں تو اس وجہ سے یہ کون سی nature show کرتی ہے trivalent nature show کرتی plus three oxidation state تو ہوگی ہوگی لیکن but elements from phosphorus and higher also involve d orbital in bonding due to small energy difference hence one electron promote to d orbital from s orbital by which اس طرح سے there are five half filled atomic orbitals ہو گئے so show pent valent nature but اگر fast phosphorus کی بات کرے نا تو 3s2 ہے 3p3 ہے 3d0 ہوتا ہے یہاں سے ایک electron جم کر کے چلا جاتا ہے 3d میں تو یہاں سے کچھ situation یوں بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے 3s1 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz 3dxz and so on جو بھی سارے چلتے ہیں یہاں پر اگر oxidation state کے ساتھ سے دیکھا جائے تو اب دیکھئے کتنے half field atomic orbital ہو گئے 5 ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ کون سی nature رکھتا ہے pentavalent nature رکھتا ہے pentavalent bond بناتا ہے یعنی کہ 5 bond بناتا ہے اگر ہم بات کریں تھوڑا سا nitrogen اور phosphorus کی تو ہمیں تھوڑا سا difference ملے گا اس کے اندر وہ کیا ہے کہ nitrogen واحد ہے جو gas ہے nitrogen کی peculiar behavior تھوڑا سا discuss کرنا جن اور دوسرے elements کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم ہلکا بھلکا سا دیکھ لیتے ہیں تا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے پہلے گی جی یہ گیس ہے اور یہ کی ہیں یہ solids ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائی atomic molecule بناتا ہے یہ tetra atomic بناتا ہے tetra atomic molecule بناتا ہے کیا مطلب آپ نے دیکھا ہو ہے n2 اور ادھر آپ نے دیکھا ہو ہے p4 ٹھیک ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ ہمیں سیمپل اس کا ڈیفرنس ہمیں سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں large number of oxidation states ہوتی ہیں اور اس میں limited oxidation states ہوتی ہیں وہ کیسے وہ بھی بھی دیکھ لیتے اس میں minus 3 سے لے کر plus 5 تک ہوتی ہیں اور اس میں plus 5 and plus 3 صرف ہوتی ہیں اس میں minus 3 بھی چلی جاتی ہے minus میں بھی چلی جاتی ہے plus 5 plus 4 plus 3 plus 5 ساری ہیں لیکن اس میں اتنی range ہے اس میں صرف دو ہی ہیں ٹھیک ہے یہ present ہوتی ہے in free and combined state اور یہ والی only in combined state آپ کو پتہ ہے یہ تو ہوا میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی اکرنس پڑھ لیتے ٹھیک ہے پھر don't form complexes یہ بناتی ہیں complexes اس کی وجہ کیا اس میں d involve ہوتا ہے bonding کے اندر اور اس میں d orbital involve نہیں ہوتے اس وجہ سے وہ theme تک دیتی ہے oxidation state اور آپ کو بتائی یہ non metal ہے ٹھیک ہے یہ metalloid اور metals ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ہمارے پاس تھوڑی سی پیکلئر behavior تھا جو ہم نے discuss کرنا تھا کہ یہ والا جو ہے وہ اس سے difference رکھتا ہے اب ہم تھوڑی سی occurrence of nitrogen یا دوسرے elements کر لیتے لیکن mostly nitrogen کے کر لیتے ٹھیک ہے ہم basically nitrogen کو ہی پار رہے ہیں جس لیے nitrogen کو ہی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ nitrogen میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے سب سے پہلے میں 78% by volume in air in free state ٹھیک ہے ہوا میں 78% پائی جاتی ہے اور کس میں پائی جاتی ہے جی free state میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا میں ہے نا تو inert ہے ہم کہتے ہیں inert than oxygen oxygen سے بھی زیادہ سکون میں یہ رہتی ہے ادھر زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے not commonly in minerals minerals وغیرہ میں یہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ covalent compound بناتی ہے اور minerals ہوتے ہیں وہ ionic ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں living matter میں ہے اور combined state میں بھی exist کرتی ہے combined state میں living matter میں اور free state میں air میں یعنی کہ ہوا میں exist کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے oxides of nitrogen بڑھنے کیا بڑھنے ہے جی oxides of nitrogen بڑھنے کہ nitrogen کے کون کون سے جو ہے وہ oxides ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں میں جو ہے وہ چند ایک لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ پہلا ہے آپ کے پاس لاب کا بھلا کرے n to o دوسرا ہے آپ کے پاس n o ٹھیک ہے جی تیسرا ہے آپ کے پاس n ڈو 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 کر لیں یا ادھر کر لیں چوتھا کر لیں اسے پانچ ماں کر لیں تیسرا کہ لیں ڈو ڈو کہ لیں اب جو oxidation state کے ساب سے بات کریں تو اس کی ہے جی پلس ون پلس ڈو ادھر پلس 3 پلس 4 اور آخر والا جو ہے ہمارے پاس n 2 o 5 اس میں کیا ہوتی ہے پلس 5 ٹھیک ہے جی اب جیسے n 2 o کو ہم nitrogen oxide یا dinitrogen oxide کہتے ڈائ nitrogen oxide کہیں گے n کو nitrogen oxide کہیں گے یا اسے ہم لوگ nitric oxide بھی کہتے ہیں nitric oxide بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس N2 O3 اسے ہم dinitrogen trioxide یا nitrous enhydride بھی کہتے ہیں nitrous enhydride بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہوتا ہے n 2 O5 اسے ہم nitrogen pentoxide یا nitric enhydride بھی کہتے ہیں nitric enhydride اور یہ جو NO2 ہے اسے nitrogen paroxide کہیں گے ٹھیک ہے یا nitrogen dioxide کہتے ہیں یا nitrogen paroxide کہتے ہیں تو oxidation state بتا ہو اور اس کے names بتا ہو یہ پہلے oxides کی پہچان ہے اب اس کی preparation اور properties پہ ہم لوگ focus کرنے لگے ہیں جی اب ہم ان oxides کی چند properties پڑھتے ہیں ان properties کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ ان کی کیا دیکھیں گے جی preparation کیا دیکھیں گے جی preparation کہ وہ کو بنتے کیسے بنائے کیسے جاتے ہیں تو preparation میں ہر کسی میں دو دو methods ہیں ٹھیک ہے جی preparation میں ہر کسی میں کتنے کتنے methods ہیں دو دو methods ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں zinc on the action of dilute nitric acid ٹھیک ہے یہ کیا بناتا ہے zinc nitrate بنائے گا ساتھ میں n2o بنائے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھو یہ ہاں پہ 4 10 4 5 یہ ہمارے پاس nitrogen ڈائی nitrogen ڈائی بنانے کا طریقہ ہے dilute nitric acid کا zinc correction سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے جی nitrogen ڈائی nitrogen oxide بنتا ہے اور دوسرا ammonium nitrate کو 200 پہ heat کرنے سے بنتی ہے یہ NH4 NO 3 ammonium nitrate کو ہم heat کرتے ہیں تو nitrogen oxide ہمیں حاصل nitrogen nitrous oxide کہہ لیں n2o ہمارے پاس بنتی ہے اور اس میں ہمارے پاس condition کیا ہے degree 200 degree celsius پہ ہم نیسے کیا کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے اگر آپ نے NO بنانا ہے تو zinc کی وجہ copper لے لیں یہ copper plus HNO3 gives you وہ copper nitrate plus NO plus H2O ٹھیک ہو گیا اب اس میں یہاں پہ ہم دیکھیں یہ 3 آنے یہ 8 آنے یہ 2 آنے اور یہاں پہ 4 آنے اور اس نے کیا ہو جانا ہے balance ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی ایک method یہ تھا یہاں پہ zinc کا nitric acid کے ساتھ ہے یہاں پہ copper کا nitric acid کے ساتھ nitrate بنے گا NO بنے گا اور water یہاں پہ N2O ہے اس لئے وہاں پہ balancing میں تھوڑا different ہے دوسرا ہے کہ nitrogen کو اور oxygen کو electric spark میں سے گزارا جائے electric spark میں سے گزارا جائے اور ہمارے پاس NO بنتی ہے ٹھیک ہے وہ electric spark کا مطلب ہے تقریبا اسے 3000 degree celsius دے کر nitrogen fixation کی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ high temperature مانا گردانا جانا جاتا ہے clear ہو کے بعد then اس کے بعد ہمارے پاس جو important چیز ہے وہ NO2 کی preparation ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے lead nitrate کو heat کر کے یا copper کے ساتھ react کر کے copper کے ساتھ یہاں پہ nitric acid تھا نا ادھر dilute تھا یہاں پہ ہے یہ dilute یہاں پہ concentrated ہے equation تقریبا same equation تقریبا same copper plus HNO3 gives you copper nitrate plus NO2 plus H2O ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ یہ 4 آ گیا یہاں پہ 2 آ گیا اور یہاں پہ 2 آ گیا balance okay لیکن یہاں پہ جو ہمیں پتا ہے کہ nitric acid ہے وہ کون سا concentrated تو ان تینوں کا جو preparation کا method ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ lead nitrate کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں heat کرتے ہیں ٹھیک ہے تو small quantities ہمیں ہمیں یہ آصل ہو جاتا ہے pb n o 3 twice lead nitrate کو جب ہم نے کیا heat کیا تو ہمارے پاس NO2 بنے کا اور lead oxide بنا اور ساتھ میں کیا نکل گئی oxygen نکل گئی ٹھیک ہے جی تو ہمیں small quantities میں یہاں سے بھی یہ نصیب ہو جاتی ہے کلیر روگ بعد تو یہ دوسرا method تھا اس کا بنانے کا ٹھیک تو these methods of preparation of nitrogen dioxide کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دوسری بات کر لیتے ہیں کلر کی کہ ان کا کلر کیسا ہے تو جن کا کلر بتایا اب ہم وہ لکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ والی کیا ہے کلر لیس گیس ہے یہ والی کلر لیس گیس ہے اور ریڈش براؤن گیس ہے ٹھیک ہے یہ ریڈش براؤن گیس ہے یہ ہو گیا ان کا کلر کلر کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سمیل کی اور ساتھ میں بے شک ٹیسٹ کی بھی کر لیں ٹھیک ہے اس کا پلیزنٹ سمیل اور ٹیسٹ ہوتے ٹھیک ہے اس کا انڈسکرائبڈ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا پتہ ہمیں پنجنٹ سمیل ہوتی ہے کون سی سمیل ہوتی ہے پنجنٹ سمیل ہوتی ہے اس کے بعد چوتھی امپورٹنٹ پروپرٹی ہے وہ ہے سولوبلیٹی وہ کہہ جی سولوبلیٹی تو ہم کہتے ہیں پہلے والی یہ فیرلی سولوبل یہ والی سپیرنگ لی سولوبل ٹھیک ہے جی سپیرنگ لی سولوبل اور یہ والی سولوبل تو ہوتی ہے اور بلو کلر ایس ڈک سلوشن دیتا ہے سولوبل and give بلو ایس ڈک سلوشن کلیر ہوں کے بعد سولوبل کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانچ بھی بات کر لیتے ہیں کمبسٹن کی کمبسٹن کی یعنی برنن کی تو یہ سپورٹ کمبسٹن ٹھیک ہے یہ والا بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ والا بھی سپورٹ ہی کرتے ہیں تینوں کمبسٹن کو کیا کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کلیر ہم لوگ اس میں ڈیفرن 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 رییکشن پڑھنے جا رہے ہیں تو رییکشن پڑھنے کے علاوہ ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں اب یہ خود کمبسٹیبل نہیں ہوتی اس میں جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ دوسروں کو کمبسٹ کر کے خود نائٹروجن برن کر دے گی اکسیڈائز کر دے گی اور خود نائٹروجن میں کیا ہو جائے گی کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور یہ کیسے سپورٹ کرتی ہے یہ ہائی ٹیمپریچر پر اگریبا 1000 ڈگری سیلسیس پہ یہ ٹوٹ کر کیا بنا دیتی ہے نائٹروجن بناتی اور ساتھ میں اکسیجن بناتی ہے اور یہ کیا کرے گی سپورٹ کرے گی کس کو برننگ کو یعنی برننگ کو کیا کر دے گی انکریز کر دے گی برننگ کو کیا کر دے گی انکریز کر دے گی ایسے ہی یہ والی جو ہے یہ کیا کرتی ہے اینو ٹو ہے اسے بھی جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو یہ کس میں کروٹ ہوتی ہے اینو میں اور ساتھ میں کیا نکالتی ہے اوکسیجن اور یہ اوکسیجن بھی کیا کرے گی سپورٹ کرے گی کس کو برننگ کو سپورٹ کرے گی برننگ کو کیا کرے گی سپورٹ کرے گی پھر پوائنٹ نمبر سکس پہ آ جاؤ اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کیونکہ یہ ساری اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں اس لئے اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے طور پہ اس کا رول سمجھ بڑا ضروری ہے اور سب میں یہ ڈسکسٹ بھی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کوپر ہے اینڈ ٹو او اس کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے جیسے اس میں کوپر اینڈ ٹو او سے جب ریکٹ کرتا نائٹروجن گیس نکل دی ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات اگر یہاں پہ دیکھو تو کوئی بھی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اس کے ساتھ یہ ریکٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ اسے اوکسی ڈائز کر دے گا ایس ڈو او پلس اینڈ ڈو او پلس ایس سلفر میں اسے کیا کر دیا اس نے اوکسی ڈائز کر دیا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھو زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو اکسی ڈائز ہوگی مائنس ٹو اکسی ڈائز ہوگی پر آخری والے میں دیکھیں تو یہ سٹرونگ اکسی ڈائزنگ ہے ٹھیک ہے سٹرونگ اکسی ڈائزنگ میں مثال اس کی دی جا رہی ہے جیسے ایج ڈائز کو کس میں بدلے اس میں یہ بھی بدلے گی ٹھیک ہے اسے آسانی سے کنورٹ کرنے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے ایسے ہی کی ای اگر آئے گا تو اسے آئی ٹو میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو مطلب کہ یہاں دیکھو مائنس ٹو سے زیرو یہاں مائنس ون سے زیرو تو یہ دونوں اکسی ڈائز ایجنٹ کے طور پہ بہترین رول ادا کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا اس کا اکسی ڈائز ایجنٹ کے طور پہ رول کلیر ہو کے بعد اچھا اکسی ڈائز ایجنٹ کے بعد ہم لوگ ایسے کہلیں کہ اکسی ڈیشن یعنی ریڈیوس ایجنٹ کے طور پہ کہلیں آپ یا اکسی ڈیشن کہلیں تو یہ جو N2O ہے یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اکسی ڈیشن کے بعد N0 میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب اس کی اکسی ڈیشن ہوتی ہے اور جب ان کی اکسی ہوتی ہے مثال کے طور پہ اس کی اکسی N2 میں کر دے گا کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ اکسی ڈیشن یا K2 CR 2 7 یا KMNO 4 والا ریکشن بھی آپ لکھ سکتے ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہ والا فردر اکسی ڈیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میکسی اکسی ڈیشن سٹیٹ میں ہے اور زیادہ زیادہ ہو بھی N2 5 بناتا ہے لیکن اتنا زیادہ خاص اس کی اکسی ڈیشن ڈیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم ایک اور پروپرٹی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے جی with water water اس کا reaction with water اور اس کا reaction with water discussed نہیں ہے لیکن اس کا reaction with water discussed ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو قسم کے reaction دیتا ہے کیسے ذرا سنیئے گا NO2 plus H2O اور ایک NO2 plus H2O plus O2 ایک Oxygen کی موجودگی میں ایک Oxygen کی Absence میں جب Oxygen کی موجود Absence میں ہے تو بناتا ہے HNO2 اور HNO3 Nitric Acid لیکن Oxygen کی موجودگی میں ہو تو صرف بناتا ہے Nitric Acid یاد رکھیں بڑی important بات ہے کیونکہ وہ بھی Oxidize ہوگے کس میں convert ہو جاتا ہے اسے میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ اسے اس طرح لکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ دو آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سی بات تھی جو میں نے بتا دی آپ کو کہ یہ والا water کے ساتھ ریٹ کر کے کیا بناتا ہے Acids بناتا ہے اور بہت سیمپل سے قسم کے آج اور Na No 3 بنایا ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا بنا دیا جی water بنا دیا صحیح تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ والا ہے nitrate اور یہ والا ہے nitrite تو nitrite بھی بناتا ہے اور nitrate بھی بناتا ہے یہ الکلیز کے ساتھ اس کے reactions ہیں خلیر رکب تو یہاں important reaction جو ہم لوگ جو NO میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک short question کے طور پہ بھی آتا ہے اور test کے طور پہ بڑا مشہور و معروف ہے اس میں ring test کے اندر کون کس قسم کا ring test دیتا ہے اسے دیکھنا ہے یہ جو NO ہے نا یہ ring test دیتا ہے اب یہ ring test کیسے دیتا ہے وہ سنیں ہمارے پاس جب بھی کوئی مطلب دو solution کو ہم mix کرتے ہیں sulfates یا nitrates جیسے fe so 4 ہے اس کو جب NO کے ساتھ ریک کرتے ہیں یہ بناتا ہے fe so 4 اور NO یہ addition compound یہ بنا لیتا water dissolve dissolve ہوکے یہ بعد میں جب اپنا کسی بھی nitrate میں یا اس میں dissolve ہوتا ہے نا تو یہ ہمارے پاس آخر پر بناتا ہے iron کے ساتھ complex ٹھیک ہے دی یہ والا complex ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے nitrosile complex کہتے اسے کیا کہتے ہم nitro sile complex اس کا color کیا ہوتا ہے وہ بھی یاد کر لیں brown color ہوتا ہے کون سا color ہوتا ہے brown color ہوتا ہے تو یہ جو سارا use ہوتا ہے وہ کس کے لئے use ہوتا ہے یہ ڈیزول ہو جاتی ہے water میں اور کیا نام اسے بولتے ہیں sulfuric acid میں جب add کرتے ہیں تو sulfuric acid add کرنے سے جو بھی nitrate ہوتا ہے دو solution جب آپ مکس ہوتے ہیں تو رنگ بناتا ہے نائٹرو سائل complex کا brown color کا ring بنتا ہے وہ جو brown color کا ring بنتا ہے وہ confirm کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اپنا نائٹریٹ آئن ہے نائٹرک acid sodium نائٹریٹ پوٹاشیم نائٹریٹ اس طرح کی چیزیں کنفرم کرنے کے لئے استعمال ہم اسے کرتے ہیں تو یہ تھے تو ایک جو test ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک reaction ہے chlorine کے ساتھ یا bromine کے ساتھ وہ یاد رکھنا ہے کہ نائٹرو سائل color bina دیتا ہے نائٹرو سائل NOCL بنا دیتا ہے وہ بھی اسی کے اندر آتا NOCL NO PLUS CL2 gives you NOCL نائٹرو سائل color بناتا باقی جو common reaction وہ میں comparison میں لکھ دی ہیں اور ایک important gas ہے جی اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں laughing gas کہتے ہیں باقی ساری gases کو نہیں ہم دیتے نام صرف اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں laughing gas اس laughing gas کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ hysterical laughter create جب کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے سنگھایا جاتا ہے تو یہ سکون پیدا کرتی ہے دماغ میں ہنسی پیدا کرتی ہے اس لیے dental surgery یعنی کہ دماغ جو dentist ہے اسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے کس کے دران surgery میں جو وہ ہنسے گا تو ظاہری بات مو کھلا رہے گا جو مو کھلا رہ گا تو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ ہمارے پاس anesthetic agent کے طور پہ بھی کام کرتا ہے 10% solution جو مکس کریں تو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس nitrogen oxides کے بارے میں اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکس lecture میں nitric acid پڑھیں گے nitrous acid پڑھیں گے اس کی preparation وغیرہ ہوا تو اگر lecture پسند آیا ہو تو آپ لوگ اسے share بھی کریں like بھی کریں اور میرا youtube channel ہے today chemistry by رائے محمد اللہ نور سے آپ جناب promote بھی کریں support بھی کریں ٹھیک ہے اور follow بھی کریں اور best ویڈیوز کے لیے اس کے ساتھ connected رہیں کیونکہ آگے آنے چند مہینوں میں آپ کے entry test کے lectures upload ہوں گے one by one thank you very much اللہ حافظ